موسیقی اس کو ان کو گرفتار کرتی ہے لیکن نہ آل وہمارے علم میں نہ ہے نہ ہی کسی میڈیا کے باہیے میں کوئی میں غلط کہہ رہا تو اس کی تصدیب کر دے کہ کوئی گرفتاری حضر میں نہیں جائے گئی ہے یہ اس مقدمے کا پہلا ہوگی ہے داپلوز کہہ رہے ہیں آج کوئی بیٹ نہیں آج راہی بھی بار یہ کہتا ہے کہ اس مقدمے میں زمانت قبل گرفتاری دوسر وہ سیشن کو ڈہور سے نہیں کرائی اچھا دوسرا اس میں جھرپ لگا ہے فور پرنٹی سینل پانٹی سینل مینل کوڈ یہ مس چیف کے حوالے سے ہے کہ کسی گھر میں یا کسی بھی جگہ پر آپ توڑ پھوڑ کریں اگر آپ یہ ویڈیو کا آپ لوگوں نے تمام لوگوں نے لازمی طور پر گھوڑ جائزہ لیا ہے تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ خواتین آپ کے سامنے پڑے گلتانوں کو اور دھار میں جو گیلیپل پوپٹی ہے اس کو توڑ پھوڑ رہی ہیں تو اگر آپ صرف اس کی ویڈیو ایویڈنس کی ریلائیبیلٹی پہ جب تک کہ وہ پششمات نہیں کرتے کہ یہ جیلی ہے یا فرضی ہے یا یہ ایڈیٹڈ ہے یا یہ آرڈر ہے اگر یہ چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عامنا اسمان ملک نے بیان میرا آپ کو ایڈویٹ کر لیا ہے کہ موقع پر موجود تھی اور ویڈیو پر انہوں سے کنٹنیکس انہوں نے ویڈیفائی کی ہیں لہٰذا یہ بھی جرم جو ہے آپ کی نویی آر دیکھ سکتی ہیں کہ اس جرم تھی جس کسی نے بھوڑ بھوڑ دی ہے وہ آپ کو غازب آپ کو دیکھر آرہا ہے تو اس صورتحال میں بھی پولیس عام حالات میں کوئی ایسے حالات میں گرفتاری کرتی ہے لیکن اس جرم کی حالتہ بھی کوئی گرفتاری عمل میں تابق نہ لائے جائے تیسرا جرم جو انسا ہے اس پہ ہمارا انویسٹیگیشن میں ہم انسا ہے وہ اس چیز کو ہائلٹ کریں گے پولیس کو ہم قائل کریں گے اگر پولیس نے بغیر ویڈیو دیکھے ہماری نریشن آف ایف آئی آر سے یہ لیکن ہماری ترخواست کے مندرجات پر مندرجات کو ہی تنیاز بناتے ہوئے ایف آئی آر درج کی ہے تو تیسرا جرم میں لگایا پانسو چھے ہمارا اس پہ ڈسکیونٹا ہے یہ پانسو چھے جو نہیں بانتا یہ پانسو چھے آگے سب سیکشن ٹو ہے یا اس کو آپ فاری زیرو سیس بی کہنے یا سب سیکشن ٹو کہنے یہ وہ اٹریکٹ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اسی شخص کو ایک دھمگی دیتے ہیں عام خلاف میں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی دھمگی رمیز باعت در کروں تو اس کو کہتے ہیں پانسو چھے کہ آپ نے پانسو چھے لیکن اگر یہ نہیں جرم میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کوئی اسلاح یا کوئی آزا جس کے کوئی آپ کی جانت کو نشان پہنچ سکتا ہے اگر وہ لے کے کروں تو اس کو کہتے ہیں پانسو چھے جو جرم ہے اس کی پیلکریشن نوسی ہے اس کی شدر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ بانتا ہے پانسو چھے سب سیکشن دو یا پانسو چھے بیٹھ تو چونکہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو گارڈ گئے اندر ان کے جو کہ ایک جتنا اوپیسٹی نیشنل سی بات ہے ہم نے جو گروہ ہوئے ویڈیو کو سندھ رکھتے ہیں ہم نے بہتر بہتر ہی جو ہمارے سب گروہ ہوئے ہم نے بہترین کر دیا ہے تو وہ گارڈ آپ دیکھیں تو ان کے ہاتھ میں اسنا موجود تھا اب جب اسرے کے ساتھ وہ گئے ہیں اور وہاں پہ معلوم خواتیم جن کو ہم نے اس کیس میں نامزد کیا اور جن کے میں آپ کے سامنے نام اور کردار اور ان کے فیملی علیششب لے کے ہوں گا انہوں نے آپ کے ویڈیو میں سنا اچھوں کے دھگی دی اور آپ یہ بھی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں کہ گارڈز جو کہ اسرے سے موجود ہیں ان کو کہا جانا ہے کہ ان کے اوپر لٹیوں کے اوپر چڑھائی کریں یعنی کہ جسمانی طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر چارج کر رہے ہیں ان کے اوپر جن سا چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ میں ہی کیا رہا ہے یہ ویڈیو میں ثبوت موجود ہے تو ان حالات میں جب آپ کے پاس اسلہ ہے اور آپ فریکٹ کر رہے ہیں کسی کو اسلے کے زور پر تو قانونی طور پر جن سا ہے یہ بڑی مصطرم قسم کی رائے ہیں یہ کنسیرڈیو بھی نہیں رہے ہیں اس میں کوئی فلیکسیبیلٹی نہیں ہے کہ پانچ سو چھے بھی یا پانچ سو چھے سب سے چھل پور اوپر چریکٹ کرتا ہے جس کی دس سال صدا ہے تو ہم بلے سے یہ امید بھی رکھتے ہیں ہم اوپر قسم میں اپنا اس تواقف کو بھرپور طریقے سے پیش کریں گے ہمیں آپ کی بھی رہنمائی چاہیے ہوگی آپ اپنا انڈیپنڈنٹ ایکسپرٹ کا اوپریلٹی ہوئے ہیں کہ ہم قرآن کریں گے کہ اس مقدمے میں پانچ سو چھے بھی یہ ہلکا افینس ہے پانچ سو چھے جو کہ قابل زمانت ہے جس کی دو سال صدا ہے اور جو پانچ سو چھے بھی ہے اس کی دس سال صدا ہے وہ نہ قابل زمانت جرم ہے اس کو اس کیس میں آلٹر کیا جائے امنٹ کیا جائے یا اس کو چینج کیا جائے اس کو اصل صورت میں حقائق اور جتنے ثبوت ہیں اس کی بنیان پر جنسا ہے وہ تفتیش سامنے دلائی جائے اور اس جرم کو آزاد دیا جائے تفتیش کی زبان میں اس کو یہ کہتے ہیں اب آجاتے ہیں ہم پولیس کے کردار میں دیکھیں اس میں کوئی سکنی ہے آپ یہ ایت سے ایک دن پہلے کا بکوہ ہے غالتون یہ بیس تاریخی رات بکوہ ہے یہ تاریخ کا ہم نے پورا ملک جانتے ہیں کہ بڑے نیچنل سے سرکمسٹنسز تھے پورا ملک میں ایت ہی ہماری لاؤ انفرسمنٹ جو ہے وہ کام تو کر رہی ہوتی ہے لیکن پورا پاکستان کے پابلک آفیسز اور پرائیوٹ آفیسز کا تقریبا سارا سٹاف فرق نہیں تو صرف نائیٹی پرسن سٹاف ہویا ہے تو چھوٹی پہ ہوتا ہے تو ان حالات میں ہماری سنوائی پوری ہم زمانی طور پر گئی ہیں ہمیں دلکار کے جو سر بھائی پیش دیا گیا ہے اس کے بعد بان ازار جس کے سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوئے ہم نے دوبارہ کل پہلا ہوتی دے دا سرکالی شکیوں کے بعد ہم دوبارہ گئی ہیں اور ہم نے خوری طور پر اپنی شکایت درج کر رہی ہے پہلے چند کہتے دس سے بارہ کہتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری سنوائی نہیں گی ادھر دی طور پر جو انسا ہے وہ پولس کا انیشیل موقف یہ تھا کہ ہمارے اوپر دباؤ ہوئے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن بعد ازاں چونکہ پبلک اپینین نوٹس ہے وہ اس طرح اس میسیف لیور پر نوٹس ہے پہنس گیا کہ ایک پبلک پرسپشن نوٹس ہے خرید ہو گیا کہ اس پہ واقعی جو جو روگ میں چونہ گار ہیں اور یہ کیوں ملنک سے قادر قابل عوام کی طرف سے سوال و جواب و رائیت اس کا شروع ہو گیا جس کو سامنے رکھتے ہوئے پولس نے فائنلی اپنی پروفیشنل ذرہ داری قانونی ذرہ داری حقیقی معنوں میں جو ان سے ادا کی ہے اس پہ لاہور پولس خاص کر میں سب سے میرے آئی جی پجاب قانون سے وہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کا نوٹس لیا بیوز جو اس کیس میں فرکرز ہیں جس پہ میں مذہب بڑی در میں آوں گا ان کی موجودگی میں عام حالات میں اس لکھ میں دیکھا گیا ہے کہ مقدمہ تک کے بنیاتی جو انسان کا حرکہ کسی بھی شرک آکے اس سے بھی آپ کو محلوب کیا جاتا ہے تو آئی جی پجاب میں میں سب سے میلے اچھکوئی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ہمارا مقدمہ درست کیا دو پیس میں نکائے سے کمزور گیا ہم آپ کو ثبوت دیں ہم آپ کو کنونس کریں آپ کی مہربانی ہم آپ سے ازاد اور غیر جرددار تفتیش کی امید رہتے ہیں